بسم اللہ الرحمن الرحیم ریمووو کریں گے یہاں پر جی ہم نے اس کے چھل کے ریمووو کرنے کے بعد اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے اب ہم چکن ٹینڈی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ایک برتن لیں گے اور اس میں ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے ہاف پیالی اور اس میں ہم شامل کریں گے بری کٹا ہوا پیاز 1 ٹی سپون پھٹا ہوا لسن مکس کریں گے اب اس کو ہم لائٹ سا کلر دے دیں گے یہاں پر جی آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ اس کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی ہری مرچ اڈ کریں گے اور ایک کٹا ہوا ٹماٹر ڈالیں گے مکس کریں گے یہاں پر جی دیکھیں کتنا اچھے سے کلر آ چکا ہے اب اس میں ہم سپائسیز ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون لائل میچ 2 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر اب اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور 2 سے 3 منٹ کے لیے اسی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے یہاں پر جی مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب ہم اس میں کٹی ہوئی ٹینڈی شامل کریں گے مکس کریں گے 4 سے 5 ٹی سپون ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کی ہم اچھے سے بھنائی کریں گے یہاں پر جی ٹیڈی ہماری بھن چکی ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے اور ہاف پیالی دہی شامل کریں گے مکس کریں گے اب اس میں ہم بلکل بھی پانی شامل نہیں کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے پکا لیں گے دیکھئے جی ماشاءاللہ سے ٹیڈی چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے اور بہت ہی اچھی اس کی ہشبو آ رہی ہے جو طریقہ ہم نے بتایا ہے آپ کو آپ بھی اسی طرح فالو کریں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوگی اب ہم اس کو ڈی شاوٹ کریں گے ماشاءاللہ سے دیکھئے جی تیار ہے ہماری بہت ہی ٹیسٹی مزے دارت سی ریسپی آپ بھی اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے اور اسی طرح ہاں کی مزے مزے کی ریسپی بنائیے تو اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ